اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو میرے یوٹیب چینل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اسلامیک سٹڈی کی زبوک ہے اس کی اسائیمنٹ نمبر ون ہمارے سمیسٹر فال دوہزار بیس کے لیے ہمارے لیمس میں اپلوڈ ہو چکی ہے اس کا سلشن لے کے میں آپ سب دوستوں کے لیے حاضر ہو گیا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی سو گائز ویڈیو آپ لوگوں نے ایڈا تک لازمی دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ جو ہے وہ اپنے بیس نمبر کی اسائیمنٹ میں سے اٹھارہ انہیس بیس نمبر جو ہے وہ ازلی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے جب فرس میسر میں یہ اسائیمنٹ کو سولو کیا تھا میں نے بھی اسی طریقے کے تھرو جو ہے وہ سولو کیا تھا اور مجھے جو ہے وہ اتنا یاد ہے کہ میرے بیس میں سے اٹھارہ نمبر آئے تھے تو انشاءاللہ جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ یہ ٹرک جو میں آپ لوگ کے ساتھ ٹپس شیئر کرنے جا رہا ہوں اس اسائیمنٹ کو سولو کرنے کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ آسان بھی ہوں گی اور آپ لوگ اپنی اسائیمنٹ جو ہے وہ ازلی سولو بھی کر سکیں گے اور اس میں آپ لوگ کا کوئی کوپی کشو بھی نہیں آئے گا سوچے رہے ہیں اب ہم لوگ اپنی اسائیمنٹ فائل کی طرف چلتے ہیں سو سب سے پہلے جو ہے وہ کچھ انسٹرکشن انہوں نے ہمیں لکھی ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کی اسائیمنٹ کے کوئی نمبر نہیں ملیں گے اگر آپ لوگوں نے اپنی اسائیمنٹ ڈیو ڈیٹ کے بعد سبمنٹ کروائی اس میں کہ آپ لوگوں کی ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ گزر جاتی ہے میرے خیال سے تین دسمبر جو ہے وہ اس کی لاس دیٹ ہے سو تیس تین دسمبر سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ نے اپنی اسائیمنٹ فائمد کروانی ہے اگر نہیں کروائیں گے تو اس کے بعد اگر آپ لوگ نے ای میل بھی کر دی تو اس کے آپ لوگ کو مارکس نہیں ملنے اس کے لاوہ آپ لوگ کی اسائیمیٹ اگر ڈیو 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 ڈے دونوں جو ہیں وہ اپنت کے لیٹ یہ م laughing کے لیٹ کاروائی تو اس کے لیٹی آپ لوگوں کو مارکس نہیں ملنے گے اس کے لئے اگر آپ لوگ کی فائل کرپٹڈ ہوئی ہمارے پاس اوپن نہ ہوئی تو اس کے بھی آپ کو مارکس نہیں ملنے اور مین پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ موسیلیس ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ لوگ کا جو ہے وہ بھی پہلا سمیسر ہے سو موسیلیس کیا کرتے ہیں کہ وہ اسائیمنٹس جب کوئی آ جاتی ہے تو ٹینشن میں بڑھ جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا آگیا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی سے اسائیمنٹس فائل لے کے وہی سیم جو ہے وہ کوپی بیس کر کے سمیٹ کروا دیتے ہیں تو ایسا آپ لوگ نے بلکل نہیں کرنا کیونکہ میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا ٹک ٹک جو ہے بتانے جا رہا ہوں جس کے تھوہ آپ لوگ اپنی اسائیمنٹس جو ہے وہ ایزلی سول کر سکیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کے مارکس بھی جو ہے وہ اچھے ہیں سو آپ لوگ نے کسی کے کوپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم لوگ گائز اس اسائیمنٹس کی مارکنگ سکین کو دیکھ لیتے ہیں سو ٹوٹل نمبر جو ہے اس اسائیمنٹس کے بیس ہیں اور تقریباً اس اسائیمنٹس کے چار پوائنٹس ہیں اور ہر ایک پوائنٹس کے جو ہے وہ پانچ نمبر ہیں اب نمبر کی جو ڈیٹیل ہے وہ انہیں یہاں پہ بتائی ہے کہ آپ لوگ نے ایک آرابک میں جو ہے ورس لکھیں گے آرابک ٹیکسٹ اس کا ایک نمبر ملے گا آپ کو وہ آپ لوگ جو ہے وہ گوگل سے جا کے کوپی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ guys translation ہم لوگ اس ورس کی کریں گے اس کا بھی آپ لوگ کو ایک نمبر ملے گا اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے translation کی ہوگی اس کی اس کو ہم لوگ نے جو ہے وہ basically جو ہماری ورس ہوگی اس کو ہم لوگ نے explain بھی کرنا ہے اس کے ہمارے تین نمبر ہوں گے ایسے یہ ٹوٹل پانچ نمبر بن گے ہر ایک پوائنٹ کے لیے جو ہے وہ پانچ نمبر ہیں اور ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً ہمارے پاس چار پوائنٹس ہیں so guys اب ہم لوگ اپنے question کی طرف چلتے ہیں we must believe in all prophets they are great leaders with great qualities but holy prophet peace be upon him possesses many unique features they are several soul characteristics of holy prophet peace be upon him have been mentioned in the holy quran and hadith for example his prophethood is universal he is seal of prophethood deen is completed upon him a position of price and glory will be granted to him on the day of recreation this means کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن جو ہے ان کو عزت و بکار ملے گا اس سے اوپر والی کا جو ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ ان کے اوپر complete ہویا ہے his prophethood is universal ان کا جو دین ہے عالمگیر جو ہے وہ دین ہے اس کے علاوہ یہ چار پوائنٹس بسیکلی انہوں نے دیو میں ہیں اب آپ لوگوں نے اس کو solve کیسے کرنا ہے اس کا طریقے کارجابہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ اپنی assignment جیسے ہم لوگ text میں بات کرتے ہیں english میں لکھتے ہیں لیکن ہوتی basically یہ urdu ہی ہے جسے ہم لوگ roman urdu بولتے ہیں roman english آپ لوگ کہہ لیں so جیسے آپ لوگ اپنا text لکھتے ہیں ایسے آپ لوگ جیسے آپ لوگ اپنی assignment solve کر سکتے ہیں it's mean کہ اگر جیسے ہم لوگ text میں بات کرتے ہیں بیسے آپ لوگ اپنی assignment کو solve کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ نے اپنا سارا کا سارا solution جو ہے وہ english میں دینا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی جو roman english ہے یا جو بھی urdu بولتے ہیں اگر آپ لوگ اس میں اپنی assignment solve کرائیں گے تو ہر ایک جو ہے وہ اپنا different point of view لکھے گا ہر ایک جو ہے وہ مطلب کہ different ہر ایک text ہوگا اسے آپ لوگ کے اوپر copyright کا سر ٹرائک نہیں آئے گا اور assignment check کرنے والے کو بھی باتا چلے گا کہ یار اس بندے نے کتنی زیادہ محنت کی ہوئی ہے so اسی اس کا آپ لوگ انہیں خیاس کہا رکھنا ہے کہ آپ لوگ انہوں نے میں آپ لوگ کو سب کچھ ایک ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ انہیں اپنے number جو ہے وہ اچھے لینے ہیں تو آپ لوگ اپنی assignment جو ہے وہ جیسے ہم لوگ text میں بات کرتے ہیں بیسے آپ لوگ اپنی assignment roman میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور اسی method کو use کرتے ہوئے آپ لوگ نے اپنی assignment solve کرنی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کے اس طریقے سے جو ہے وہ اچھے marks آئیں گے so اب ہمارا answer جو ہے ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ان ہر ایک topic کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ نے اپنی ایک verse لکھنی ہے Arabic text ہم لوگ نے copy کر کے جو ہے وہ paste کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہی seal of prophethood اس کو اور دین is complete ہر ایک topic جو انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے وہ یہ characteristics ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ نے ایک verse لکھنی ہے Arabic text کی اس کے علاوہ ہم لوگ نے اس کو translation کرنی ہے اور دین ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو explanation بھی ہم لوگ نے اس کی کرنی ہے کہ کیا جو ہے وہ basically اس verse میں لکھا گیا ہے so اب ہم لوگ اپنے کیا کہتے ہیں اسے point number one کی طرف چلتے ہیں his prophethood is universal so اب اس کے اوپر جو میں نے یہاں پہ verse لکھی ہے وہ ہے وہ ماں ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین so guys میری جو ہے وہ تھوڑی سی Arabic میں بلتیاں ہیں تو میں ان کو جاوری ڈوٹ نہیں کر رہا so guys ان حدیث کو آپ لوگ نے search کیسے کرنا ہے سب سے پہلے جاور میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک جو بھی آپ لوگ کے پاس ہوگی یہ character 6 ہیں اس کو آپ لوگ نے copy کرنا ہے اور google میں جا کے search کر لیں آپ لوگ کو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی ورس مل جائیں گی so میں نے جو ہے وہ یہاں پہ سورہ الانبیعہ اور یہ basically جو ہے وہ یہ blue color میں آپ لوگ کے سامنے show ہو رہا ہے یہ چیز اگر آپ لوگ same copy کر کے اسے دیکھیں اگر google میں جا کے paste کریں گے تو یہ جو میں نے آیت یہاں پہ add کی ہے وہ ماں صلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین so یہ جو ہے وہ basically آپ لوگ کو وہاں سے مل جائے گی یہ چیز اگر آپ لوگ google میں دیکھیں گے تو پہلی ویب سائٹ آئے گی quran.com وہاں سے جا کے آپ لوگ اس کو text کو copy کر کے اپنی ms word کی assignment میں جو ہے وہ paste بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے translation میں نے کی ہوئی ہے we have sent you a profit only as a mercy for the whole word so guys یہاں پہ اس کے لئے translation بھی ہو گیا ہے اس کے علاوہ میں نے اسے جو ہے وہ نیچے explain بھی کیا ہوئے ہیں just آپ لوگ کے ساتھ جو ہے میں solution شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں نے چاہتے سے same copy paste نہیں کرنا جیسے کہ میں نے بتایا ہے اگر یہ translation میں نے english میں لکھی ہوئی ہے تو آپ لوگ یہ english اپنی ms word میں type کریں then اس سے جو ہے وہ urdu میں convert کر لیں اور جو آپ لوگ کے پاس اس کی urdu میں translation آئے آپ لوگ online جو ہے وہ english to do translation google میں جا کے open کر سکتے ہیں same یہ جو میں نے لیکھا ہوئے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ type کرنا ہے اسے urdu میں convert کرنا ہے اور then اس سے جیسے ہم لوگ message type کرتے ہیں یہ چیز آپ لوگ نے لکھنی ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ جب اسے explain کریں گے تو آپ لوگ urdu میں جو ہے وہ اسے بہتر کر سکیں گے کہ انگریش میں جو ہے وہ تھوڑا سا tough ہوگا ایسے جو ہے جو نیچے میں نے اس کے اوپر explanation لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ لوگ same copy paste کر لیں اس کی urdu بنائیں then آپ لوگ کو جو ہے وہ اس کی بہتر سمجھ آ جائے گی اور اس کو آپ لوگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے explain کر سکیں گے میں جو ہے وہ جس یہاں پہ آپ لوگ کو concept دے رہا ہوں کہ آپ لوگ انہیں اپنی assignment کیسے solve کرنی ہے same copy paste آپ لوگ انہیں نہیں کرنا ایسے ہی اس کے اوپر جو ورس لکھی ہے وہ یہاں پہ سورہ احزاب 33-40 یہ جو ہے اس کے اوپر ورس لکھی ہوئی ہے اس کے نیچے جو ہے وہ translation میں آپ لوگ کو اس کی ریڈ آٹ کر دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is not the father of any of your men but is the messenger of Allah and the seal of prophets and Allah has perfect knowledge of all things so guys اس کی بھی آپ لوگ نے جو ہے وہ translation english to do کر لیں نہیں ہے آپ لوگ کو جو ہے وہ بیسکلی پردہ جائے گا کہ آپ لوگ نے اس کی translation رومن اردو میں جو ہے وہ کیسے لکھنی ہے رومن انگلش میں so اس کے بعد اس کو explain بھی میں نے دیچے کیا ہوئے یہ بھی آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے اس کو ایک دفعہ type کر لیں اور type کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرنا ہے آپ لوگ نے جس سے اسے اردو میں convert کرنا ہے then یہاں سے idea لینا ہے کہ basically اس کی explanation آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں اس سے idea لیں اور اپنا خود کا solution لکھیں میں آپ لوگ کو 100% guarantee دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنی assignment ایسے solve کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو اچھے marks ملیں گے اس کے بعد اگر ہم لوگ اپنے دین is completed upon him تو دین ان کے اوپر complete ہوا ہے اس کے اوپر جو verse لکھی ہوئی ہے وہ ہے سورہ المعدہ اس کی جو پانچ تین جو ہے وہ آیت نمبر ہے یہ آپ لوگ نے جو ہے وہ basically ایک google میں search کر لینا ہے تو quran.com پہ جو ہے وہ آپ لوگ کی یہ verse مل جائے گی اس کے علاوہ اس کی translation بھی میں نے یہاں پہ کی ہوئی ہے یہ ابھی آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں ویڈیو سٹاپ کر کے جائے ہو آپ لوگ اسے لکھ سکتے ہیں میرا یہاں پہ جو مقصد ہے میں اس لیے نہیں یہ سارا انگلیش میں بڑھ کے بتا رہا کیونکہ میں آپ لوگ کو force کر رہا ہوں کہ please اپنی assignment جائے ہو آپ لوگ رومن انگلیش میں type کریں اسے آپ لوگ کچھ جائے ہو marks اچھے مل سکتے ہیں اس کے بعد guys ہمارے پاس fourth number پہ ہے اس میں میں نے جائے ہو سورہ العرف اس کی جو آیت نمبر ساتھ ہے وہ میں نے جائے ہو یہاں پہ شیئر کی ہوئی ہے یہ بھی آپ لوگ انہیں ایک دفعہ ایڈوٹ کر لینے ہیں اس کی translation میں نے یہاں پہ کی ہوئی ہے surely we created you then shaped you then said to the angels prostrate before Adam so they all did but not ablis who refused to prostrate with others so یہ جو تھی اس کی translation تھی اس کی بھی آپ لوگ انہیں اردو میں convert کر لینا ہے اور جو اس کی اردو آئے گی وہ آپ لوگوں نے translation میں لکھ دینا ہے اور then ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس translation جتنی آئے گی اس کو آپ لوگوں نے صرف اتنا لکھنا ہے اگر آپ لوگوں کو رومن انگلیش میں بھی لکھ رہے ہیں تو translation کو جسٹ آپ لوگوں نے اتنا لکھنا ہے اس کو آپ لوگوں نے بڑھا ہاتھ چڑھا کے نہیں لکھنا اور اس کی explanation میں نے یہاں پہ نہیں کی یہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑا ہوں کہ آپ لوگوں سے وہ اسے کیسے بہتر explain کر سکتے ہیں سو اگین میں آپ لوگوں سے ایک ایک ریکوست کروں گا کہ پلیز میرا یہاں پہ جو ہے وہ بسیکلی ویڈیو بنانے کا مقصر یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا guide کر دوں کہ آپ لوگوں نے اپنی assignment کیسے solve کرنی ہے ہر ایک اگر یہی حدیث بھی چاہیئے تو اس کو explain آپ لوگ جو ہے وہ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں تو then آپ لوگ کو اچھے مارکس مل سکتے ہیں سو سورہ العراف ساتھ گیارہ ایسے اگر آپ لوگ same google میں type کریں تو آپ لوگ کو سب سے پہلے ایک ویب سائٹ ملے گی وہاں پہ quran.com تو وہاں سے جا کے آپ لوگ اس text کو copy کر کے اپنی assignment فائل میں submit کر سکتے ہیں اسی طرح یہ جو ہے سورہ المیدہ اور اس کے بعد یہاں پہ سورہ الاحذاب ہے یہ چیز آپ لوگوں نے google میں search کر لینی ہے ورس آپ لوگوں کو جیسے یہ دین is completed upon him تو دین جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے complete کیا گیا ہے اس کے مطلق بھی آپ لوگوں کو اس کے علاوہ اور بھی آیات جو ہے وہ quran.com مجید کی مل سکتی ہیں آپ لوگ اسے بھی search کریں اس کی translation بھی وہاں پہ لکھی ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ convert کر کے اپنے الفاظ میں جو آپ لکھ سکتے ہیں تو main چیز آپ لوگ نے focus کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ نے جو explanation وہ اپنے words میں لکھنی ہے باکہ translation تو جو ہوگی وہ ہی آپ لوگ نے same لکھنی ہے so guys I hope کہ آپ لوگ یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی so guys اگر آپ لوگ کے ویڈیو اچھی لے گیا اور کوئی بھی question اس assignment کے related ہو تو please comment سیکھن میں جا کے ضرور پوچھئے گا اپنا وہ سارا خیار رکھے گا اور دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ